قربان ہونے والوں کی داستان ہے اللہ کو پالو اللہ کو پالو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ قریش نے پکڑ لیا سولی پہ چڑھانے لگے چالیچ نیزے باز اور خجور کے اوپر لٹکایا ہوا نیزے اٹھے تو اس وقت میں شیر کہے وَقَدْ خَيَّرُونِ الْكُفْرَ وَالْمَوْتُدُونَهُ وَقَدْ حَمَلَتْ عَيْنَ آَيَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِ وَمَا بِي حَذَارُ الْمُوتِ اِنِّي لَمَيِّتٌ وَلَكِنْ حَذَارِي جَحْمُ نَارًا مُنَفَّعِ وَلَسْتَ بِمُبْدٍ لِذْ عَلُوِ تَخَشُعَ وَلَا جَزْعَنْ اِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجَعِ فَذَلْ عَرْشَ سَبْ قِرْنِي عَلَى مَا جُرَادُ بِي فَقَدْ قَطْعُوا لَحْمِ وَقَدْ عَاسَ مَتْمَعِ ارے شیر و شائری سکون کے ساتھ ہوتی ویسے نہیں ہوتی چالیس نیزے نظر آ رہے ہیں اور خبیب نیزے پر کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کافر بن جاؤ تو تیری جان بخشی کر دیں گے اور میں کہہ رہا ہوں موت کو گلے لگانا کفر کو گلے لگانے سے زیادہ آسان ہے اے میرے رب یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں ایک مجھے سبر دینا ایک میرا حوصلہ نہ شیننا میں تیرے نام پہ مرنے لگا ہوں جب وہ نیزے اٹھائے تو ان کا موں تھا قبلے کی طرف تو ابو سفیان کہنے لگے اس کا موں قبلے سے ہٹاؤ قبلے کی طرف پیٹ کر دو جیسے میری پیٹ اب خجور کا تنہ ایسے گڑا ہوا تھا تو اس کو ہلا کر یوں کیا اور اس حرکت میں جب موت کی دستک سن رہے ہیں پھر دو شیر کہے ما ان عبالیحین اقتلو مسلمہ علا ای جنب ان کانا للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ و ان یشا یبارک علا اوصال شلون ممزعی ابو سفیان تو کی جانب ہے میرا رب صرف قبلے لے پاس سے اپ آگئے تو کیا سمجھتا ہے میرا رب صرف قبلے لے پاس سے ارے جدر میں مو کروں گا میرا اللہ میرے سامنے ہوگی میں آگے دیکھوں میرا اللہ میں پیچھے دیکھوں میرا اللہ میں دائیں دیکھوں میرا اللہ میں بائیں دیکھوں میرا میں اپنے اندر دیکھوں میری رگ رگ میں اللہ ہے میری بوٹی بوٹی میں اللہ ہے میرے خون کے قطرے قطرے میں اللہ ہے میرے رونگ اٹھے روئے روئے میں اللہ ہے میرے کھال پار میں اللہ ہے میرا اللہ پتوں میں اپنی قدرت دکھا رہا ذرات میں اللہ اللہ پہاڑوں کی چوٹوں پہ اللہ اللہ دریا کی موجوں میں اللہ اللہ سمندر کے گلبلوں تغیانیوں میں اللہ اللہ سورج کی ایک ایک شعہ میں اللہ اللہ چاند کی ایک ایک کرن میں اللہ اللہ تاروں کے جھل ملاہٹ میں اللہ اللہ اپھیلوہ آسمان کے وسطوں میں اللہ اللہ دھرتی پر آکاش پر سہراؤں پر دریاؤں پر میدانوں پر پہاڑوں پر جھنگلوں میں اللہ یا اللہ ہے چل کر میرا مو مشرق کی طرف میرا اللہ سامنے پھیر دے مغرب کی طرف میرا اللہ سامنے پھیر دے شمال کی طرف میرا اللہ سامنے پھیر دے جنوب کی طرف میرا اللہ سامنے کر دے زمین کی طرف میرا اللہ سامنے کر مجھے جدر مو کر کے مارو گے میرا اللہ میرے سامنے ہے اور وہ چاہے گا تو بوٹی بوٹی میں برکت دے گا جو ان نیزوں کی انیاں یہاں لگیں آخری بھا اے میرے را میرے حبیب میرے نبی کو میرا سلام پہنچائے میرے نبی کو میرا سلام کبھی ہم بے تم میں بیشاہت کبھی ہم بے تم میں بیراہت کبھی ہم بے تم بی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو کبھی اللہ سے بڑی یاری ہوتی آج ستائیس کی رات ہے ماں تو گزر گئی پانچ کلومیٹر تک صفحیں بنی ہوتی رب 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 پکارا جا رہا ہوتا ہے آوازوں پر جاتی ہے انشاءاللہ قبول بھی ہوتی ہوگی لیکن کسی اور انداز میں قبول ہو رہی ہے اس انداز میں قبول نہیں ہو رہی کہ ہماری رات پر دن چڑ جائے ہماری شام پہ سویر آ جائے ہماری خزام پہ بہار آ جائے اس طرح کی قبول نہیں ہو رہی خبیب اے اللہ میرے نبی کو میرا سلام پہنچا ایک دم جبریل مسجد نبی میں اترے آپ مسجد میں تشریف فرما تھے گھر میں نہیں تھے مسجد میں تھے کہا رسول اللہ خبیب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں انہیں قریش نے قتل کیا میرے نبی نے کہا علیک السلام یا خبیب علیک السلام یا خبیب علیک السلام یا خبیب خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے رے میرے بھائیو بہنو رے ایسے مرو کہ اللہ کے نبی کے سلام آئیں ایزے نہ مرو کے زمین آسمان کہیں جان چھوٹی تفا ہو گیا ایزے مرو کے زمین بیروے آسمان بیروے ایزے مرو کے اللہ کا عرص خوشی سے جھم رہا ہائے 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 سعاد بن نماز کا انتخاب ہوا آپ مسجد میں تھے تو جبریل آئے یا رسول اللہ کون فوت ہوا ہے آپ کے صحابہ میں کون فوت ہوا ہے آپ نے کہا کیا ہوا کہا سعاد بن آپ نے کہا کیا ہوا کہا اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے اوہ میرے بھائی بھائی ارے ایسے نہ مرنا کہ آسمان سے کوڑے برسیں ایسے نہ مرنا کہ رگ رگ میں روح کو تڑپا کے نکالا جائے ایسی موت مانگو یا رسول اللہ کون فوت ہوا ہے کیا ہوا کہا اللہ کا عرش جھوم ہی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے جیسے کوئی بڑے مہمان آتے ہیں تو کوئی تبلے کی تھاپ پہ رکس کرتا ہے کوئی ڈھول بجاتا ہے کوئی ہار لے کے کھڑا ہے کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہے ارے ساد ایسے مرے کہ اللہ کا عرش جھوم رہا ہے آپ نے کہا میرا ساد بیمار تھا آپ نے دوڑ لگائی دوڑ لگائی دیکھا تو ساد فوت ہو چکے آپ نے آپ دیکھو آپ یہ ساری مسجد بھری ہے اگر میں یہاں سے وہاں جاؤں تو مجھے مجھے راستہ بنانا پڑے گا ایسے 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 کمرہ خالی تھا ساد بن ماز جس کمرے میں تھے میت کمرہ خالی لیکن آپ داخل ہوئے جیسے کوئی مجھے میں کوئی چیر کے آتا ہے یوں 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 اور ساد کے سرانے یوں کر کے بیٹھ کے ایسے کر کے یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں صحابہ یا رسول اللہ ایک آدمی کمرے میں کوئی نہیں آپ یوں یوں داخل ہوئے اور یوں کر کے بیٹھ کے کیا چکر ہے فرمایا تم نہیں دیکھتے میں دیکھ رہا ہوں یہ کمرہ فرشتوں سے بڑا ہوا آئے میرے یا رب بیڑی موت نہ دیں آئے چنگیاں کر گئی ماری میرے مولا کمرہ بھرا ہوا ہے ابھی ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے اور میرے بیٹھنے کی جہاں بنائی ہے سعید بن ماز لمبا قد ہیوی جسم جنازہ اٹھایا بلکل ہلکا یا رسول اللہ سعید کے جنازے کا تو وزن کوئی نہیں کہا توڑے موڑے دے نہیں جا رہے ہیں فرشتے ہیں دے موڑے دے جا رہے ہیں کلمہ شہادت تو ہمارے لئے ہوتا ہے ارے اس کو فرشتوں نے موڑا دیا ہوا ہے توسی تائمہ ہی موڑے دیتی جان دے ہو تو فرشتے ہیں دے موڑے دیتی جا رہے ہیں میرا یار جا رہا ہے رب کا دلارہ جا رہا ہے اللہ کے محبوب کا میز بن جا رہا ہے سعید بن معاز انصار کے سردار میرے نبی تبوک میں تھے تبوک میں جبری سورج نکلا بڑا روشن جبریل آئے ہیں آپ نے جبریل سے کہا جبریل کیا بات ہے سورج بڑا روشن ہے کیا بات ہے آگا یا رسول اللہ آپ کے غلام مدینے میں معاویہ بن معاویہ لیفی انصاری صاحبی ان کا انتقال ہوا ہے ان کے جنازے میں آسمان سے فرشتوں کی دو صفیں ادھر ہی ہیں یہ اس کا نور ہے یا رسول اللہ جنازہ آپ نے پڑھانا ہے کہ میں میں تو ادھر وہ وہاں کہ میں ابھی کرتا ہوں یوں زمین کو سکڑا اور معاویہ کا جنازہ اللہ کا نبی کے سامنے کر دیا یہ بھی موت ہے یہ بھی موت ہے بائیس لاکھ مربع میل میں سلطنت پھیل گئی اور حضرت عمر کا وہی دستور اللہ کے نبی کے زمانے والا مہینے میں ایک دن گوشت کھانا ہے چھنوے آٹے کی روٹینی کھانی ہے اور سخت لباس پیننا ہے تو صحابہ اپس میں جمع ہوئے کہ اب حضرت عمر کو اپنا رویہ بدلنا چاہئے کوئی خادم ہو کوئی غلام ہو کوئی لباس اچھا ہو کھانا اچھا ہو آپ اس میں بات اچھا بھی کون بات کرے حضرت علی نے فرمایا کوئی نہیں مانیں گے کہا نہیں ہم بات کرتے کہا چھنوے کون بات کرے تو سارے ڈر کے کہنے کہ بھی ہم تو نہیں کرتے اچھا بھی کون بات کرے چلو حضرت عائشہ سے کہتے ہیں حضرت حفظہ سے کہتے ہیں وہ بات کریں چونکہ وہ اللہ کے نبی کی بیگمات ہیں تو ان کا ضرور وہ خیال بھی کریں گے پروٹوکول بھی دیں گے تو ایک بیٹی ہے حضرت حفظہ یہ دونوں امہات المومنین تشریف لائیں گے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے حضرت سائشہ نے بات شروع کی امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی کہا کہو کہ اللہ کے نبی کا دور تھا دنیا آئی نہیں تو وہ فقر میں چلے گئے پھر میرے باپ کا دور آیا تو دنیا کوئی نہیں آئی تھی وہ بھی فقر میں چلے گئے اب اللہ نے آپ کا دور ہمیں دکھایا ہے ملک فتح ہو گئے سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے اور آپ اسی فقیری پر ہیں ہم دونوں یہ عرض کرنے آئی ہیں کہ آپ اپنا تر سے زندگی بدل لیں تو اقدم چہرے کا رنگ بدل لیں فرمایا کس نے بھیجا ہے تم دونوں کو میرے پاس تو ازتایشہ نے کہا پہلے آپ ہاں نہ کریں پھر ہم بتائیں گے کس نے بھیجا ہے فرمایا اگر مجھے ان کے تم نام بتاؤ تو میں مار مار ان کے چیرے لال کر دوں جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجائے پھر ان کے آنسو پھر آئے پھر فرمایا میری بیٹی حفظہ میں عائشہ سے نہیں تجھ سے بات کروں تو بتا تو گھر والی ہے زندگی میں آلہ کے نبی نے دو ٹائم کھانا کھایا کبھی دو ٹائم کھانا کھایا اللہم نعم نہیں کھایا نہیں کھایا تمہیں پتا ہے نا صبح کھاتے تھے شام نہیں کھاتے کا جی شام کھاتے تھے صبح نہیں کھاتے تھے ٹھیک ہے نا کا دیا اچھا تمہیں پتا ہے نا میرے نبی کے پاس ایک ہی پہننے کا چوڑا ہوتا تمہاری علماریوں میں تمہاری بیگمات کے دو دو سو جوڑے لٹکے ہوتے ہیں تمہارے پچاس پچاس جوڑے لٹکے ہوتے ہیں حوالہ تیرے گھر میں نبی کے دو جوڑے تھے یا ایک تھا یا ایک تھا اسی کو خود دھوتے تھے نوکت نہیں دھوتا تھا بیگم نہیں خود دھوتے تھے سکھاتے تھے پہن کے باہر آتے تھے کئی دفعہ ایسا ہوا کے نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آکے آواز لگا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے فشک نہیں ہوئے ہنے سکنے پائے اے ہنے سکنے پائے علی گلن میں آ جانا نماز لیٹ ہو جاتی تھی کپڑے فشک نہیں ہوتے تھی اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا ایک چادر ہی تھی اسی کو گلے میں اور پتن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی تو ایک انساری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کی جا کے نماز پڑھائی تھی تجھے یاد ہے حفظہ میرے نمی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا تو یاد ہے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا ہمیشہ ایسے جھک کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں غلاموں کی طرح کھاؤں گا ایک دفعہ تُو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہا جا رسول اللہ آپ ذرا قرام سے کھا لیں تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفظہ میں غلام ہوں میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا بتا کہا جی ایک ٹارٹ تھا ٹارٹ جو دن میں پھیلا دیتی تھی رات کو دھورہ کر دیتی کہا اچھا وہ رات یاد ہے جب تُو نے اسی ٹارٹ کی ایک کی بجا دو تے لگائیں تھی اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے میں نے ایک کی دو تے لگا دی تک کہ آپ کے لئے تھوڑا نرم ہو جائے کہ نہیں حفظہ اس سے جیسے پہلے تھا ویسا ہی کر دو میں رات کوٹ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا یہ بات ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ جی ہاں ٹھیک کہتا تم مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں حفظہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتاؤ تین دوست تھے تین مسافر تھے ایک ان کی ڈگر تھی اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا وہ چلتے چلتے اپنی منزل پہ پہنچا ابو بکر صدیق اب تیسرا چل رہا ہے اگر انہیں کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا ادھر ادھر ہو گیا بھول بھٹک جائے گا انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے کہ اللہ کیسے ملایا نماز میں خنجر لگا نماز فجر کے نماز پڑھا تھے اب ایک دم گرے وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی اس نے سات وار کیے خنجر کے پہ پیٹھا تو اب گرے پہلی سب والوں کو تو پتہ تھا پیشے نہیں تو عبد الرمان بن آف لپک کے آگے مسلحے پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کرتے اور چند آدمی اس کو پکڑنے کیلئے بھاگے پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مار کے اس نے خودکشی کر لی اٹھا کر مکان پر لے گئے دودھ پلایا گیا تو وہ آنٹوں سے باہر نکل گیا کہنے کے موت کا پیغام آ گیا ہے تو اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹھا جا کر ہم مجان آئیشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا ہم امیر المومنین نہیں ہوں کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ جاتا ہے اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کرتے ہیں عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو امیر آئیشہ بیٹھی رو رہی تھی کہا امیر جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ تو حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا رونے لگی پہلی بھی رو رہی تھی کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامند اور باپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حق تا ہے بیٹے نے آ کر کہا ابباجان مبارک کو اجازت ہو گئی کہا بیٹا ہو گئی لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا اس وقت پہ اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا حضرت صلی اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے تو گھبرارٹ دیکھیں صلی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو کہا نہیں موت سے نہیں ڈر ہو موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا ہو یہ کون کہہ رہا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ وہ کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا سونے چاندی زنر رجع پوت موتیوں کا میں نے کہا یہ کس کا ہے تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے کون کہہ رہے ہیں موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے مسجد میں ایسے لوگ تھے ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے آپ دیو آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیا دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیا ادھر ابو بکر ادھر عمر کہ مجھے دیکھ رہے ہو کہ جی کہ قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا یہ یہ عمر کہہ رہے ہیں اور سنے ڈرہا ہوں موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈر رہتے ہو میں گواہی دیتا ہوں میں نے کئی دفعہ اللہ کے معبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے ایک تو نا جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ تو حسن حسین ہیں میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گئے ہیں آپ نے کہا حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی گواہی دیں گا وہ حضرت تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود انہیں سر تھا عبداللہ بن عمر کہا بیٹا یہ زمین پہ لٹا تھا انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رکھ دی وے حق سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال دیں ان کا جین ہی چاہ رہا تھا کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال دیں انہیں آگے کر دیں گود بیش ہو تھا اپنا چہرہ مٹی میں یوں رکھ اور مٹی میں موں ملنے لگے ایسے اور کہہ رہا ہے وَيْلُ لَكَ يَا عُمَر اِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ عُمَر اِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ رَبُّكَ اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو تُو ہلاکھو وَيْلُ لَكَ وَيْلُ لَكَ مَلِكَ اِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ عُمَر اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو تُو ہلاکھو کی اتنے بڑے مقام والے ایک لاکھ چوبیس ہزار میں ایک آدمی ہے مراد اسے مانگا گیا مانگا گیا ایک آدمی یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لئے ہو گئے رہے ہیں وَيْلُ لَكَ يَعْفَرْ لَكَ عُمَرْ اِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ عَمَرْ اے عمر تُو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی یہ کہتے 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 جان نکلے سحیب رضی اللہ نے آپ نے وسیعت فرمائی تھی میرا جنازہ سحیب پڑھائے رومی جنازہ پڑھایا گیا کندھوں پہ اٹھایا گیا اور آ کر امہ جان عائشہ رضی اللہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر باکہ تو کوئی پتہ نہیں تھا کسی کو گوے ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو پھر آگے پڑھے دستک دی امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ پہنچ چکا ہے اندر آنے کی اجازت ہے تو امہ جان عائشہ نے فرمایا مرحب ہم پہ اوپر ہم عمر کو خوش آمدید کہتے ہیں اور باہر تشریف لے گئیں وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھو دی گئی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے ہوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتہ تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آسکتا مجھے پتہ تھا یہاں کوئی آئے اور کوئی نہیں آسکتا چونکہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا خرشتو انا و ابو بکر و عمر دخلتو انا و ابو بکر و عمر میں نے ہزاروں دفعہ اپنے نبی کی زبان سے سنا میں اور ابو بکر عمر گئے تھے میں اور ابو بکر عمر آئی تھے میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے میں نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا لہذا مجھے پتا تھا تو اسی جگہ پہ آئے گا تیری یہی جگہ ہے میرے بھائی بہنوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیتا اور پھر روتے روتے مر گئے مجھے کیا خبر کیا ہونے والی آپ کو کیا خبر کیا ہونے والی بے شک میرا رب رحیم ہے وہ اس کے رحم کے تو فیلی کام بنے گا کیڑیاں تقریران تکڑے علم کیڑیاں نمازت تکڑیاں تجدہ کم تو اس کی رحمت پر بنے گا پر یہ عامال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ غفور اور رحیم ہے آپ پہی ماف کرے گا یہ جزید اور حسین کو برابر تمک